اسلام علیکم دوستو دوستو یہ ایک موڈل پیراغراف ہے آپ کو ٹوپک ٹو کے رائٹنگ کے اقزام کے لیے سٹڈی کرائے جا رہا ہے اس سے پہلے بھی کچھ پیراغراف آپ کو ہم نے سٹڈی کرائے ہیں امید ہے کہ وہ بھی آپ نے پڑھ لی ہوں گے اور سب سے پہلے پیراغراف سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ملوم منا چاہیے کہ یہ گراف والا جو پیپر ہے اس کے اندر کس طرح لگتے ہیں اس کے کچھ رول ریگلیشن آپ کو ملوم ہے سب سے پہلے جب پیرا سٹارٹ ہوتا ہے تو پہلا بکس بلینک چھوڑتے ہیں دوسرا پیراگراف سٹارٹ ہوا تو بلینک چھوڑا پھر نیکسٹ پیراگراف بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے جب بھی پیرا سٹارٹ کرنا ہے تو پہلا بکس ایمٹی یعنی بلینک ہوگا اس کے بعد ایک لفظ کمپلیٹ ہونے کے بعد جب سپیس آتی ہے تو سپیس جیسے خواک کے بعد یہ سپیس آئی ہے تو یہ بھی بکس جو ہے وہ بلینک ہوگا اس کے بعد یا دیکھے کھیسرون کے بعد لیکن جہاں فل سٹارپ آتا ہے فل سٹارپ کے بعد بلینک چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے یا اگر یہاں خواک یہ لفظ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہ شروع میں جو لینک سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے بھی لینک کے شروع سے ہی آپ سٹارٹ کریں گے نہ کہ بکس کھالی چھوڑیں گے یہاں بکس کھالی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے چلیں یہ یہ پیراگراف سائنس کے مطلق ہے اور بہت امپورٹن پیراگراف ہے اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ سب سے پہلے مشکل الفاظ کو یاد کریں گے اور اس کے بعد آپ پیراگراف پڑھیں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پیراگراف کو پڑھتے ہیں اس کے بعد اس کو اکسپلین کریں گے میرا ساتریہیگا 과 기술은 현재에도 나날이 발전하고 있으며 우리 생활의 모든 부분에 많은 영향을 미치고 있다 그러나 과 기술을 우리 생활에 더 요구적으로 이용하려면 그 장단점을 잘 알아야 한다 먼저 의학 기술에 발전으로 심각한 병도 치료가 가능해졌고 교통과 통신에 발달로 생활이 편리해진 점은 궁정적이다 반면 과 기술의 발전으로 자원 부족이나 환경오염 또 개인의 사생활침에 같은 부정적인 결과도 나타났다 자원 자원 گریمر اور مشکل الفاظ کے میننگ بھی آپ کو ایکسپلین کیے جائیں گے اس سینٹنس کا محاوراتی تجمعہ یہ بنا کہ سائنس اور ٹکنالوجی کی اب دن بہ دن سائنس اور ٹکنالوجی کی اب بڑھتی ہوئی ترقی نے ہماری زندگی کے تمام پہلوں کو تمام پہلوں کو بہت اثر انداز کیا یا اثر انداز کر رہی ہے خواہ کیسرون سائنس اور ٹکنالوجی جونجے دو اب یا اس زمانے میں ناناری دن با دن پھل جن ہگو ڈیویلپ ہو رہی ہے پھل جن ہگو اس میں ڈیویلپ ہو رہی ہے اوڑی سینگورے ہماری زندگی کے مودن پھو بنے تمام پہلوں میں مانن یونگل مچھی ویتا بہت زیادہ اثر انداز کر رہی ہے بہت زیادہ اس کا عمل دکھل ہے لیکن سائنس اور ٹکنالوجی کو ہماری زندگی میں مزید محصر طور پر استعمال کے لیے اس کے اچھے برے یعنی آٹوانٹیج اور ڈیس آٹوانٹیج کو ہمیں لازمی طور پر جانا چاہیے کورونا لیکن خواہا کھیسورن سائنس اور ٹکنالوجی اوڑی سینگورے ہماری زندگی میں تو مزید یوگوہ جوگرو ایفیکٹیو لی ایونگ ہرمین استعمال کرنے کے لیے خوب اس کے چھنگ دن جمل اچھے برے اڈوانٹیج ڈس اڈوانٹیج فائدہ نقصانات چل آرہ یہندہ اچھی طرح جاننا چاہیے منجو اے ہا کھیسورے پھال جانا رو چھم گا کھان پھیونگ دو چیریو گا کھانے جو کو کیوٹھنگ ہوا تھانگشن ہیں پھال دالو سینگوری پھیولی ہے جن چھومن کھونگ جونگ جوگی دا تو یہ فائدہ کیا بتائیں گی سب سے پہلے میڈیکل ٹکنالوجی کی ڈیویلمنٹ سے سیریس بیماریوں کے علاج ممکن ہوا اور ٹانسپورٹیشن اور کمیونکیشن سے زندگی میں مصبت نمتائج ظاہر ہوئے ہیں منجو سب سے پہلے اے ہک میڈیکل سائنس کیسل اس کی ٹکنالوجی اور ٹکنالوجی پھال جانرو اس کی ترقی سے چھنگک کھان پھیونگ سیریس بیماریاں چیریو علاج کھانے میں جب کو اس کا ممکن ہوا پوسیبل ہوا کیوتنگ ٹریفک دھونگشن کمیونکیشن پھال دالو اس کی ڈیویلمنٹ سے سینگوری لائف پھولی ہیجن جمن اس میں کنوینین اس میں کمفرٹیبل پوائنٹ کھنگ جونگ جو گی دا یہ مصبت نتائج ہے کھنگ جونگ جو گی کھنگ جونگ جو پوزیٹیو یعنی کہ سیریس بیماریوں کے علاج اور یہ موبائل فون اور ہوای جاز بسیں بسوں کے ذریعے اس طرح کی جو ترقی ہوئی اس سے زندگی نے آساشیں پیدا ہوئی پھیورلی ہیجن آساشیں پیدا ہوئی اور اس کے برقص پھنمیون خواہاک کیسو رے پھل جن رو چاون پوجو گینا ہانگیون اویوم تو کھینے ساس سنگر چھمے کھتھن پوجو جوگین کھلوا دو نہ تھنا اور اس کے برقص سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے وسائل کی کمی وسائل کی کمی اور محولیتی علودگی مزید بران انسانی زندگی کی پرائیویسی جیسے سیریس نتائج بھی ظاہر ہوئیں یعنی پھنمیون خواہاک پھنمیون اس کے برقص خواہاک ہیسو رے سائنس اور ٹیکنالوجی کی پھل جن رو ڈیویلمنٹ سے چھاون پوجو گینا وسائل کی کمی چھاون وسائل پوجو کمی ہانگیون اویوم اور انویرمنٹل پولوشن ہانگیون انویرمنٹ اویوم پولوشن کھینی سائنگول اور پرسنل لائف کی پرائیویسی اور انڈیویجیل کھین انڈیویجیل سائنگولی پرائیویسی لائف کی پرائیویسی چھمے کھتھن سیریس جیسے پھوجو جوگن نیگٹیو کھول گوا ایڈزل دو بھی نتہ نتہ سامنے آنا ظاہر ہوئے نتہ نتہ ظاہر ہوئے کھول گوا پاس ٹین سے اور آخر میں خوشحال مستقبل کو حاصل کرنے کے لئے انسان کو نقصان دینے والی ایکسیسی ترقی کو روکنا اور ٹیکنالوجی کے ابیوز یا اس کے میسیوز کو لازمی طور پر روکنا چاہیے یا اس سے بچنا چاہیے تاراس اور لہذا خواہ کیسرون سائنس اور ٹیکنالوجی تھونگے کے ذریعے میرے 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 ہیپی فیوچر کو ایرور حاصل کرنے ایرور حاصل کرنے کہ انسان کو نقصان دینے میرے مل سکتا ہے جس سے چھینہ چھنی پھل جنن ایکسیسی ترقی بہت زیادہ جو ترقی حصے بڑھ جانے جیسے ایٹم بم وغیرہ مک کو اس کو رکنا اور ہیسوری ٹیکنالوجی کی نم یوگ دیرونا اس کے ابیوس کو یا اگ یوگ دیچی اندروک اس کے مسیون کو دیچی اندروک یا دا اس کو رکنا چاہیے یا اس سے بچنا چاہیے جی دوستو پیرگراف آپ نے سنا تو مشکل الفاظ ہے اس کے اندر وہ سب سے طرح اپنے یاد کرنے چیدہ چیدہ الفاظ پھر ہم آپ کو بتائی جاتے ہیں گواہب سائنس کھیسول ٹیکنالوجی یونجے اب یا پریزنٹ ناناری روز با روز ڈے با ڈے پھلجن حدہ ڈیویلپ ہونا ترقی کرنا سینگوری لائف مودن بھبن تمام پہلوں میں تمام پارٹس میں یونگ یونگ اثر کرنا کھرونا لیکن یوگوہ جوگرو افیکٹیولی یونگ ہدہ استعمال کرنا چھانگ دان جم اچھے برے ڈیس اڈوانٹیج چھانگ دان جم آلدہ جاننا منجو سب سے پہلے اے حق میڈیکل سائنس کھیلسو ٹیکنالوجی پھلجن رو ڈیویلمنٹ سے سینگور کھان بھیوں سیریس بیمیاریاں چھیریو علاج کھانوں ہندہ پوسیبل ہونا چوتنگ ٹریفک ٹرانسپورٹیشن تھونگشن کمیونیکیشن موبائل ذرائے پھل دالو ڈیویلمنٹ سے سینگوری لائف پھولی جن کمفرٹیبل آسانیہ کنوینینٹ کھونگ جنگ جنگی کھونگ جنگ جنگ پوزیٹیو کھونگ جنگ جنگ پوزیٹیو پھانمیون اس کے برعکس خواہک سائنس کھیلسو ٹیکنالوجی پھل جن رو ڈیویلمنٹ سے چھاون پھوزیو وسائل کی کمی چھاون پھوزیو پھوزیو کمی ہانگیون انوائرمنٹ پھولیوم پولوشن کھین انڈیویجویل ساس انگیوری لائف کی پرائیویسی چھمے چھمہ دا چھمے خطن سیریس خطن جیسی پھوزیو پھوزیو جنگ پھوزیو جنگ نیگٹیو کھلگوا ریزلٹ نتنہ دا ظاہر ہونا تارہ سو لہٰذا خواہ سائنس کھیسل ٹیکنالوجی تھونگے ذریعے تھونگے کے ذریعے ہنگ بک ہن میرے ہیپی فیوچر ہنگ بک ہیپی میرے فیوچر ایرودہ حاصل کرنا انگن انسان انگن انسان اگے کو ہیگا دل سو انن نقصان ہو سکتا ہے اس کو ڈیمیج کر سکتی ہے چھنا چھن پھل جن ایکسیسیف ترقی بہت زیادہ ترقی چھنا چھن پھل جن بہت زیادہ ترقی مقدہ رکنا خیسل ٹیکنالوجی نامیون اس کے ابیوز نامیون دیدہ اس کے ابیوز یا آنگیون آکیون دیچی اس کے میسیوز تھوڑک لازمی تھوڑک ہے یا ہندہ اس کو لازمی سب بچیں یا رکنا چاہئے جی دوستو تو پیرگراف سب چیزے آپ نے سنا پھر ہم نے اس کو اکسپلین کیا اور آخر میں اس کے مشکل الفاظ بھی آپ کو بتائے امید ہے کہ ایک دو دفعہ پڑھنے کے بعد یہ پیرگراف آپ کو آپ کے لئے لکھنا مشکل نہ ہوگا تو دوستو آخر میں ہم آپ سے رکیسٹ کریں گے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو کانڈلی ان کو لازمی لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو دوست کورین میں انٹسٹڈ ہیں ان کو بھی ہمارے چینل کے بارے میں بتائیں اس سے یہ ہوگا کہ ہم فردر کام کے لئے موٹیویشن پیدا ہوگی کہ جب بندے کو اس کا ریوائیڈ مر رہا ہوتا ہے لائک مر رہے ہوتے ہیں چینل گروہ کر رہا ہوتا ہے تو اس سے ہم مزید کام کر سکتے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ آیا ہے کہ ہم مزید ویڈیو بنائیں گے کوریا جا کے بھی وہاں پر بھی بہت ساری ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ